میں اپنے دون کی طرف سے صحبائی کمیٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں تو بلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مسرکیات کے باوجود آج کھتہ چنہاب کا دورہ کیا اور آنے والے دور کے لیے ہمارے کارکنان ہمارے مرکرز ان کی حوصلہ افضائی کی ان کو آنے کے والے دور جو الیکشن ہونے جا رہے چاہے وہ منسپلٹی کے ہوں یا پینچائکس کے ہوں تابہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے اس کے لیے پیار رہنا ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے یہ دورہ جو ہے چنانتی تکا رکھا جہاں تک میں اپنی صوبائی کمیٹی کو یہ گوش بزار کرنا چاہتا ہوں کہ کہ کھتہ چنہاب میں نیشنل کانپس جو ہے وہ پہلے مضبوط تھی آج ہی مضبوط ہے لیکن صرف یہ ہے کہ جو آپس میں ہمارے کارکنان کے بیچ میں جو تھوڑی بہت دوریاں ہیں ان دوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے چونکہ نیشن کانپس ایسی تنظیم ہے جو ہر حلقے کی جماعت ہے ہر علاقے کی جماعت ہے جیسے جمع کشمیر کے کسی کی کونے میں جاؤ وہاں پر آپ کو نیشنل کانپس کا کارکنان ملے گا یہ سب سے بڑی بار اور ہمارے پاس جتنا سرمایہ ہے جتنے ہمارے کارکنان ہیں اتنا کسی دوسری جماعت کے پاس نہیں ہمیں اس کا یہ فقر ہونا چاہیے اور بعض اوقات چکے عام طور پر لوگ یہ بات کرتے تھے بے خصوص پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد کہ آیا کہ نیشن کانپس نے جو ہے جمع کشمیر میں ایک طویل مدد تک رہا ہے یہاں پر سر اقتدار رہی لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں پر دفعہ تین سو ستر پینٹیس ایک کو مضبوط کیوں نہیں کیا تھا اس سلسلے میں اگرچہ ہمارے لیڈران میں ہم لوگوں نے بار بار اپنے کارکنانس کو روشناس کروایا انہیں آگاہ کیا کہ یہ مضبوط تھا آج جو ہے آج ہم یہ فقر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب آنریبل سپریم کوڑ کے چیز جسٹس نے یہ بتا دیا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہوا اور شیرے کشمیر شیخ محمد عبداللہ جو تھے وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے قدعوار لیڈر تھے تو ہمیں ساتھوں اس پر یہ فقر ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت کے سپائی ہیں جس جماعت کا لیڈر کا دھنکہ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ بجائے جا رہا ہے اس لیے اگر آپ سے حقے ہو کہ آج ہمارا نوزوان پیکار ہے پڑا لیتھا گھر کی توکریں بھارا ہے ملدور کو ملدوری میند رہیے جو دکاندار ہے دکاندار ہے اس کی دکانداری میں ہی چند رہی ہے ملازم پریشان ہے بولا کہ جتنے بھی طب کا جاتے وہ کماؤں لوگ پریشان ہے اگر ان پریشانی سے بھار نکالان ہے تو وہ صرف ایک ہی جواب ہے وہ نیشن کانچس ہے جو لوگوں کو جو ہے ان حالات سے بھار نکال سکتی ہے کیونکہ نیشن کانچس نے ماجینے میں اس کا ثبوت دیا ہے اور آج ہی جو ہے اپنے پائے پر کار بند ہے اس لیے میں تمام کارسنان حضرہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن جن کو جو ذمہ داری پر جن عوضوں پر ہمارے کارسنان فائدیں خدارہ اس بھگوان کے واسطے جو ہے اپنے ضمیر کو جگئے اور اپنی ذمہ داری کو جو ہے صحیح طریقے سے نبھائیں گے اگر ہم اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائیں گے تو کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں پیچھے نہیں کر سکتی ہے نیشن کانچس کو جو ہے جمکشویر میں جو ہے وہ ہروا نہیں سکتی ہے موسیقی